عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حضور تاجو شریعہ مولانا اختر ازا بریلوی المعروف ازہری میاں کا عرص چہلوم گلبرگا شریف میں انعقاد کیا گیا اس موقع پر منقضہ جلسے میں علماء اکرام نے حضور تاجو شریعہ کی علمی و دینی خدمات کو خراج اقیقت پیش کیا حضور تاجو شریعہ مولانا اختر ازا خان بریلوی المعروف ازہری میاں پانچ زی خادہ چودہ سو انچالیس ہجری بمطابق بیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ازدار فانی سے کچھ گر گئے تھے حضرت کے دنیا بھر میں لاکھوں مریدین اور کروڑ اخیدت مند موجود ہیں آپ خازی الخزات فلہن کے عالی مرتبے پر فائز تھے عالی حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی کے علوم کے وارث اور مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان علی رحمہ کے جانشین ہونے کی وجہ سے دینی حلقوں میں حضور تاجو شریعہ کافی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں شریعہ کانسل آف انڈیا بھی حضرت کی رہنمائی میں آئلی امور پر فیصلے دیا کرتی تھی حضرت کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ برے سغیر ہندو پاک کے علاوہ دنیا بھر میں آپ کے اخیدت مند موجود ہیں یوں تو آپ کو چاروں سلاصل سے بیعت حاصل تھی پھر بھی حضرت سلسلہ قادریہ حضرت غوث عظم عبدالخادر جیلانی کے سلسلے میں ہی بیعت لیا کرتے تھے آپ ایک بلند پائے کہ علیم دین کے علاوہ ایک خطیب وناد کو شاعر بھی تھے سرزمین بندہ نواز گلبرگا شریف میں حضرت کے ہزاروں اخیدت مند موجود ہیں حضرت مولانا کے عرص چہلم کے موقع پر منقد کیے گئے جلسے میں ہزاروں اخیدت مندوں نے اپنی حاضری کے ذریعے اس کا ثبوت بھی پیش کیا میجیسٹری کارڈن میں منقد کیے گئے اس اجلاس سے علماء اکرام نے حضور تاجو شریعہ کے اوصاف و کردار پر روشنی ڈالی پہلے کسی کی بات دل میں اترتی ہے اور پھر کسی کی ذات دل میں اترتی ہے لیکن حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمت و کردرزمان اس شخصیت کا نام ہے کہ وہ صرف کسی محفل میں پہنچ جائیں تو ان کا عالم یہ تھا وہ کچھ نبی بولیں تب بھی ان کی ذات دل میں اتر جایا کرتی ان کو دیکھ کر کے ہی لوگوں کے دلوں کو تسکین مل جایا کرتی اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت کے بعد عرصے دراز تک انسان ان کے نورانی چہرے کو فراموش نہیں کر پاتا تھا مقررین نے حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمہ کی گونہ گونہ قوبیوں پر روشنی ڈالی مقررین نے کہا کہ حضرت صورت سے ہی اللہ والے نظر آتے تھے جو آپ کے کردار کو جان لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا آجزی وہ انکساری کا ایسا پیکر تھے کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی انتہائی عدب و احترام سے ملتے تھے پرتکلف الفاظ وہ باعدب الفاظ سے ہر کسی سے مخاطب ہوتے تھے عمل کرنے والوں کی شان یہ ہے تو حضور تاجو شریعہ کی علمی احتیاط شرعی احتیاط بیان کرنے لگا ہوں آپ ایک جلسے کیونکہ آپ جلسے میں جاتے تھے اور بہت شوٹ گفتگو ہوتی تھی پندرہ منٹ بیس منٹ کی گفتگو گفتگو وہ بڑی مقتصر کرتے تھے ساندھا ہی بولتے تھے مگر اس میں علم کے جواہر پارے بکھلے ہوئے نظر آتے تھے آپ بیٹھے اور آپ کے سامنے جلدی سے کوئی بولنے کی حکمت بھی نہیں اس موقع پر مخریرین نے کہا کہ حضور تاجو شریعہ ایک آلہ خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود کبھی اپنے حسب و نصب پر فخر نہیں کرتے تھے سادگی گویا آپ کا پیرہن تھی اور دوسرا رشتہ سرکار آلہ حضر سے سرکار تاجو شریعہ کا اس طور پر ہے کہ سرکار آلہ حضرت کے چھوٹے سہم جادے حضرت سرکار مفتی آزمی ہیں علامہ مصطفی عزاق خان احمد اللہ تعالی اس خاندے میں ہر کوئی آفتا ہو مہتا ہوئے ہیں الغاب تو نام کو سمجھ میں آجاتا ہے آن تاجو شریعہ رہے دیجئے بچہ آلہ جوان صاحب سمجھ جاتا ہے یہ کون سے زادہ ہے تو سرکار آلہ حضرت کے چھوٹے سہم جادے سرکار مفتی آزمی کی بڑی سہم جادی کہ آپ لڑکے ہوتے ہیں حضور تاجو شریعہ مولانا اختر عزاق خان بریلوی نے 1966 میں الجامعہ اظہر سے فراغت حاصل کی تھی اس وقت کے مصر صدر جمال عبد الناصر نے حضرت مولانا کو جامعہ اظہر ایوارڈ سے سرفراز کیا تھا حال ہی میں جامعہ اظہر نے حضرت کو فخر اظہر ایوارڈ سے سرفراز کیا تھا جلسے کا اختتام صلات و سلام اور امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری کی دعا پر ہوا اے ٹی وی نیوز کے لئے آیت اللہ سرمست کی ریپورٹ اور پروردگار جلل جلالہو حضور تاجو شریعہ کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے اور حضور تاجو شریعہ کی مزار عبدت پر انوارو تجلیہ کی بارش فرمائے اور جن لوگوں نے یہ بس منقید کی اللہ تعالیٰ ان کو دارہن کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے